اسلام علیکم می یوٹیوب ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چوکلیٹ سیرپ وہ بھی گار میں بنانا بہت ہی ایزی ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو چوکلیٹ لیئے یہ دس دس روپے کیے تقریباً بیس روپے ہو گئے اور اس طرح کی سینٹر فیل چوکلیٹ ہونی چاہیے کینڈی نہ ہو کوئی بھی ہونی چاہیے پتیلے میں میں نے پانی ڈال کر اسے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس میں بوائل آنا شروع ہوا تو میں نے اس کے اندر باول رکھ دیا چوکلیٹ کا اور تقریباً دو منٹ کے بعد چوکلیٹ میلٹ آنا شروع ہو گئے اس کے اندر میں دو ٹی سپون دور ڈالوں گی بہت زیادہ دور نہیں ڈالنا ورنہ یہ پھر اچھے طریقے سے گناش نہیں بنے گی اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دی جاؤں گے تقریباً کچھ ہی منٹ کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور پانچ منٹ کے بعد ہماری گناش ہو گئی یہ ریڈی اسے چوکلیٹ سیرپ بھی کہتے ہیں اور گناش بھی کہتے ہیں اور یہ ریڈی ہو گیا میں اسے چولے ستار کا تھنڈا کار لوں گی اور یہ مزیدار سے ہمارے چوکلیٹ سیرپ ہو گئی تیار یہاں پر میں نے اس طرح کا ایک شوپر لے لیے شوپر بہت بڑا تھا اس لیے میں نے اسے چھوٹا کار لیا ہے اور اس کے اندر ساری چوکلیٹ سیرپ کو ڈال کر فیل کار لیا ہے اس کی تھوڑی اسی پتلی ٹیپ میں کٹوں گی کینچی کی مدد سے اور اس طرح سے اس کے سائیڈوں پر ٹاپنگ کرتی جاؤں گی اگر آپ کو نام لکھنا ہے تو نام لکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ دوسری گناش ریسپی شیئر کروں گی تو یہ مزیدار سیکھ کے کی ہو گئی ہے ٹاپنگ تیار میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ